جی عویہ صاحب میرا آپ سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ ایک پاکستان کی بڑی مروف فرم گنج گلاس سے آپ پہ تلک ہے آپ ان کی ایکاؤنٹس مارکیٹنگ اور جو دوسرے معاملات ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں اس سلسلے میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی فرم کے آئندہ کے جو ٹارگٹ ہیں وہ کیا ہے کس طرح ان کو اچھیو کریں گے جبکہ پاکستان میں بجلی کا بھی بہران ہے گیس کا بھی بہران ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہے ہیں لوگ پریشان ہیں اور آپ کی ہے بھی وہ ساری ہوم پروڈکٹ ہے جس کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں آپ کے کمپیٹیٹر بھی ہیں ان حالات میں آپ کہاں اپنی فرم کو دیکھیں گنج گلاس کو بہت شکریہ سر آپ نے پہلے تو موقع دیا تو سب سے بہت بڑا پن پوائنٹ کوئسچن ہے اور یہی فیس کر رہے ہیں ہم از اے انڈسٹری بھی اس ملک میں اور از ای نیشن بھی ہمارے ہر گھر کا مسئلہ ہی جو اس وقت ہے وہ انڈسٹری کا بخران ہے تو گانج گلاس جو ہے یا کوئی بھی انڈسٹری ہے منفیکچننگ ہے سرویس انڈسٹری ہے وہ اس وقت سروائیول کی جنگ لٹ رہی ہے آپ کے سامنے آپ چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے پریٹ فارم سے ہیں شہوکورا چپٹر تو آپ کو یہ آئیڈیا ہے کہ روزانہ کی بیس پر بیسیوں جو ہیں وہ ہر سیکٹر کے اندر جو ہیں وہ کلوز ہوتی جا رہی ہیں مین ایشو یہ ہی ہے کہ جو انرجی کرائیس ہیں اور وہ کہیں پہ رکنے کا نام بھی نہیں دے رہے ہیں کہیں پہ سٹیبل ہو جائیں تو تب بھی ہے کہ لوگ اپنی کیلکولیشن کریں کاسٹنگ کر سکیں اس وقت علمیہ یہ ہے کہ لوگ کاسٹنگ ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی پرڈکٹ کس پر بنانی ہے اور کیا پرائیس کوڈ کرنی ہے مارکٹ کے اندر تو اس وقت سروائیول کی جنگ اس لئے سے سب لڑ رہے ہیں ہم بھی اسی میں ہیں اور پر امید ہیں اور باقی گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اپنے آپ پالیسیز ہیں ٹیکس کے اندر ہیں انرجی کی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی انپوٹ کاسٹ جائے اگر ایز اینیشن دیکھا جائے تو بڑھ رہی ہے تو آپ اس کو پورشن کرنے اور دی فائف ٹین یئرز تاکہ ہم جو انڈسٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی کاسٹنگ کر سکیں دیکھیں یہ جو بل آتے ہیں یہ پچھلے کوٹر کی بھی ایڈیسمنٹ ڈال رہے ہوتے ہیں اور آگے بھی بل ایڈیسمنٹ کے نام سے فگر ڈال دیتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اپنے دیسٹیگوٹر یا کسٹمر کو جو یہ چیز پہنسان نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ کی انپوٹ کاسٹ بڑھ رہی ہے ہمیں چارج کریں لیکن اس کو پورشن کرنے آہستہ آہستہ لے کے چلیں تاکہ ہم بھی جو انڈ یوزر ہے جو پاکستانی عوام ہے جو انڈ یوزر ہے اس کے اوپر اس کو آہستہ سپلائی کریں ہم اپنے ڈسٹیگوٹر سے بات ہی نہیں کر سکتے کہ آج وہ دس پرشن پڑھ گیا ہے تو آج اتنی پرائیس ہو گئی ہے آج یہ پرائیس لیسٹ آگیا یہ پرائیس لیسٹ ہے ہم تو ابھی جو پچھلے سال کی جو کاسٹنگ ایمپیکٹ آیا ہوا انفلیشن کا اس کو میٹ نہیں کر پا رہے اس سال کی تو بہت لمبی باتیں ہیں بعد میں تو اللہ خیر کہ اس ملک میں کبھی تو چیننگ آئے گی پولیسیز بہتر ہوں گی تو انشاءاللہ بہتر ہوں گی ہم سٹیبل کر رہے ہیں اور یہ جو کواٹر ہمارا گزرا ہے پچھلے دو کواٹر سے اس سال سے بہتر گزر ہے آپ نے بڑی اچھی باتیں کی کہ آپ کی اوورال جو ہے وہ بہتر ہے سنتیال پروڈکشن کی بھی اور سیل کی بھی لیکن آپ کے ساتھ جو وینڈر اٹیج ہیں چھوٹے وینڈر خصوصا ان کے ساتھ آپ کا کیسا برداؤ ہے کیا ان کی پیمنٹ آپ فوراں کر دیتے ہیں تین ماہ بعد کرتے ہیں یا آپ لوکل ایل سی کے تھرو کام کرتے ہیں یا ویسے ہی کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہی تھوڑا سا بتائیں تاکہ جو لوکل وینڈر ہے یا چھوٹا وینڈر ہے اس کو بھی انکریج کیا جا سکے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کمپنی سے کام کریں دیکھیں اس وقت جو مارکٹ کے حالات ہیں آپ کو یہ شاید سن کے شوق بھی لگے گا کہ جس طرح پچھلے میسیج میں میں نے کہا کہ حالات مشکل ہیں لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ لوکل انڈرسٹری کے اٹھنے کا بھی ہی ٹائم ہے کیونکہ اس وقت ایمپورٹ کرنا جو ہے نا وہ زیادہ مشکل ہے لیڈ ٹائم بڑھ چکے ہوئے ہیں ایمپورٹ کے اوپر پبندیاں بھی لگ جئی ہیں تو لوکل منفیکچرنگ ہی جو ہے اسی کی پوڈکٹ لے کے وہی انپوٹ لے کے وہی رامٹی لے کے ہم لے کے چاہ رہے ہیں ہمارا ایکسپورٹ ہم امپورٹ تو کرتے ہیں لیکن وہ بہت ہی مائنر لائیول پہ ہے جتنی بڑی ہماری پرچیزنگ ہے اس کا شاید وہ فائی پرسنٹ بھی نہیں ہے بہت کم ہے تو لوکل سے ہی لے رہے ہیں لوکل انڈرسٹری کو آگیا آنا چاہیے انڈیا جو ہے وہ اسی طرح سے آگیا تھا انڈیا میں بھی دیکھیں تو جب بلکل ریسیشن تھا اس کے بعد اس نے لوکل انڈرسٹری کو اپرچنیٹیز دیں ریلیف دیا سبجیٹیز دیں وہ آہستہ 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 اٹھی اس سے کیا ہوا کہ وہ انپوٹ کاس آہستہ 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 باقی سار یہ جو انڈرسٹری تھی ان کی بھی کم ہوتی گی ظاہری بات ہے امپورٹ کریں گے تو اس کی کاس زیادہ ہوگی تو اس وقت حالات بھی ایسے ہیں کہ لوگ اتنا ہی مٹریل ہرید رہے ہیں جتنا اگرے آٹھ دس دن پندرہ بیس دن کے لیے لوگ تین تین ماہ کا سٹاک نہیں لے رہے تو جب ہمیں ہر مہینے سٹاک چاہیے تو ہم امپورٹ کی طرف سوچ بھی نہیں سکتے ہمیں لوکل ہی مال چاہیے نہیں جو جو وینڈر ہے وہ آپ سے کس قسم کی شرائط کرتا ہے آپ کی فرم سے کہ ان کو پیمنٹ جلدی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اگر نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی اس کی بھی کس شکایات تو ابیوسی بات ہے کیش لو ہی کی ہیں وہ بھی انفلیشن فیکٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو میرا ایک گھر کا بیجٹ ہے اسی کو لے لیں اس طرح انڈرسٹی کا بھی ایک بیجٹ ہوتا ہے اس کی انفلو تو وہی ہے بلکہ اس سے بھی کم ہو جگئی ہے تو اس نے باقی سارے ہیڈز کو میٹ کرنا ہے اب ان ہیڈز کو میٹ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا اس انفلیکیوں کے بجلی کا بل جو ہے وہ ہیڈ بڑا بڑھ گیا ہے گیس کا جو ہیڈ ہے وہ بڑا بڑھ گیا ہے اب ان کے اندر ہم جو ہے وہ ڈیلے نہیں کر سکتے آپ کو پتا دوسرے دن کیا شام کوئی پانچ بجے بابڈا والے آئے ہوتے ہیں جی کہ میٹر کاٹ رہے ہیں تو اس کے ویسے پیمنٹ تو ڈیلے آئی ہیں یہ وجوہات ہیں ان انرڈی کا اس کی ویسے ٹیکسیشن کے معاملات نہیں ہیں ہم وہ پرابلم ہیں کیش لو کے لیکن یہ میرا مارکٹ دور ہے اس کا ویژٹ کرنے کا بھی مقصد ہی ہے کہ لوگوں کو کٹھا کیا جائے کہ ہم ایک بزنس انڈسٹری دوسرے کو کندے کے ساتھ کندہ ملا کر چلنے کی ضرورت ہے سہارا دینے کی ضرورت ہے کام کو کم کر لیں تھوڑا سا اس وقت جو ہے وہ سروائیول کی جانگ ہے سروائیول کریں آپ لمبے خواب نہ دیکھیں انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا دیکھیں گے لیکن یہ کہ اس وقت چولا جلتا رہنا چاہیے بس یہ میرے پوائنٹ ہے یہ آپ کی جو سپلائی چین مینجمنٹ ہے اس میں کتنا خلا ہے اور کتنی بہتری ہے کہ آپ کی جو جو میں نے پڑھا ہے یہاں دیکھا ہے آپ کی جو گراف اوپر ہی آرہا ہے اس کے باوجود کہ آپ کی دو تین فرنسیں بھی بند ہیں اس کے باوجود آپ کے جو مالکان ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن سپلائی چین مینجمنٹ جو ہے اس میں سپلائی کا اور جو آگے آسل میں اس کی کوئی مسائل ہیں وہ بھی بتائیں شاہ صاحب ہمارے ملک میں سپلائی چین کو ابھی تاک ایکسپٹ ہی نہیں کیا گیا کہ یہ بھی کوئی دیپارنٹ ہے ہمارے ہاں وہی وہ پرچیز کا بندہ ہے جو اس کو یہ دیکھ لیں سپلائی چین جو ہے وہ بڑا واس فیلڈ ہے اس کے اندر لاجسٹک بھی آ جاتی ہے پرکیورمیٹ ہے پھر سورسنگ ہے پھر سٹرٹیجک پلاننگ ہے بڑی لمبی کہاں وہ ایک لیتا چپٹر ہے تو اب وہی بزنس چلے گا جس کی اچھی سپلائی چین ہوگی میں سارے کو گر بند کروں اگر ہم چل رہے ہیں تو ہماری سپلائی چین اچھی ہے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود آپ کی جو فرم ہے اس کا گراب اوپری ہے یہ ٹیم ایفرٹس ہے جی مینجمنٹ کا بڑا رول ہے کہ انہوں نے ہمیشہ بیک کیا اور ہماری ٹیم کے اندر ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں انٹرنلی بیٹھ کے بھی کہ کوئی نہ کوئی ایسا ایک بندہ ہر مہینے ہر کوارٹر میں جو مردے میتھان بن کے آتا ہے مردے آن وہ آ کے باقیوں کو بھی جیسے ہم لٹو نوردے لگتے ہیں تو اٹھا دیتا ہے وہ بوسٹ اپ کر دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ٹیم اچھا ہونا بڑا ضروری ہے پ دیپارٹمنٹ کو دوسرے دیپارٹمنٹ کا بھی ساتھ دینے کی ضرورت ہے تو الحمدللہ ٹیم نے انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کافی سارے سینئر لوگ ہیں میچور لوگ ہیں انڈرسٹری کے لوگ ہیں تو اس وقت گلاس لسٹی میں اپنا جو پلانٹ چل رہا تھا وہ پورا چل رہا ہے نہیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس وقت فرنیسج ہیں وہ لاسٹریر کی کچھ بند رہی ہیں انپارشنللی وہ نہیں آ سکے ہمارے بھائیں ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی رستے کھول جلدی سے جلدی اور وہ بھی ٹریک پہ ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ نے بڑا تھوڑے سے وقت میں اچھی جواب ہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ